ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب بھائی صاحب یہ ہے فیوی کول جو کی کافی زیادہ مضبوط ہے اور گائز وہیں پر اس سے بھی زیادہ فیوی کول سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ فیوی کوک تو گائز یار یہ جو فیوی کوک ہے اس کو چپکانے کے لیے اس میں ہوتا ہے سائنو کا کرائی لیٹ جو کی دو چیزوں کو آپس میں چپکانے میں کام آتا ہے تو گائز یار آج کا جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ یہ ہے کی کیا بھائی صاحب ہم اس فیوی کول کو اس فیوی کوک کے ساتھ میں چپکا دیں تو کون سا گلو بنے گا یا پھر نہیں بنے گا یا پھر اس سے بھی زیادہ چپکانے والی کوئی چیز بن کر تیار ہوگی تو گائز چلیے فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بھائی صاحب دکھاتے ہیں آپ کو کی کیا ہوتا ہے جب ہم فیوی کول کے اندر فیوی کوک کو ملا دیں تو گائز یار اس ویڈیو کے لیے لائک کا بٹن ہے اسے دبا دینا اور بھائی ہم اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں تو گائز یار ان کو ہٹا دیتے ہیں سائیڈ میں یہاں پر اور بھائی یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس پلیٹ کو اور گائز اس کے اندر لگ بھگ 20-22 گرام فیوی کول آتا ہے تو گائز چلیے اس کو فٹا فٹ سے اس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فیوی کول ہے کافی گاڑا ہے اور آپ دیکھی رہے ہوں گے اور گائز یار اس میں سے کافی عظیب سی اسمیل آ رہی ہے گائز تو گائز یار اس میں سے اتنا ہی جو فیوی کول ہے وہ نکل پایا ہے چلیے دوسری کو بھی کھول لیتے ہیں تو گائز یار ہم نے جو ہے دونوں بوٹلز کھول لی ہیں اور گائز اب اس کے اندر ملاتے ہیں اس فیوی کول کو تو گائز چلیے اس کے اندر میں ملا دیتا ہوں فیوی کول کو تو گائز میں نے اس کے اندر تھوڑی سی فیوی کول کر دی ہے اور اب ان کو مکس کر دیتے ہیں یار دونوں کو ایک ساتھ ہیں تو گائز چلیے میں ساری ہی فیوی کول اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور گائز آپ ایسا کچھ بھی مت کرنا کیونکہ گائز یہ آپ کی آنکھ میں بھی جا سکتی ہے یہ گائز کیمیکل ہے بہت ہی خطرنات اور بھائی اب جو ہے ہم نے ان دونوں کو مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ فیوی کول ہے اس کا کیا بن چکا ہے گائز جیسے کی ہم دہی جماتے ہیں نا اس طرح سے یہ ایک طرح بدل گیا ہے گائز اور گائز میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ اور ہی بنے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہم یہ فیوی کول سوکتا جا رہا ہے اس میں چینجز آتے جا رہے ہیں گائز یہ دیکھیں ایک ربڑ کی طرح جو ہے یہ فیوی کول بدل گیا ہے فیوی کول ایک ربڑ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور گائز میں اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیوی کول ہے وہ ہاتھ پہ بھی نہیں لگ رہا ہے اور نہ ہی چپک رہا ہے اور گائز کافی دیر ہو جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ فیوی کول ہے یہ ایک ربڑ کی طرح بن گیا ہے اور بھائی ہم تو جان رہے تھے کہ کوئی لکوڈ بنے گا یا پھر کوئی عجیب ہی چیز بن کر تیار ہوگی اور گائز اس کے اندر سے میری آنکھوں میں تھوڑی جلنسی ہو رہی ہے فیوی کول کی وجہ سے میں اس کے سامنے نہیں دیکھ پا رہا ہوں گائز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہارڈ ہو چکا ہے کافی زیادہ جو ہے ہیوی کول سوکھنے کے بعد ہارڈ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز اور گائز اب اسے پلیٹ میں سے نکالنا کافی مسکر ہو رہا ہے اور بھائی صاحب اب جو یہ چیز ہے ایک پتھر کی طرح بند چکی ہے کافی ہارڈ اور کافی زیادہ مضبوط تو گائز یار آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فیوی کول تھا وہ یہاں پر اس پلیٹ کے اندر ایک تھرما کول کی طرح بن گیا ہے اور کافی ربر کی طرح یہ بڑھ رہا ہے اور کوئی گلو نہیں بنا اور گائز میں ان دونوں چیزوں کو دونوں ڈبیوں کو آپس میں چپکا کے دیکھتا ہوں کیا یہ چپکتی ہیں یا پھر نہیں تو گائز یار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو چپکانے کا جو کام تھا وہ بلکل اس نے ختم کر دیا ہے نسٹ ہو چکی ہے اس کی سکتی جو چپکانے والی تھی تو بھائی آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ دونوں چیزوں کو فیوی کول میں فیوی کیک کو مکس کرنے پر کچھ اس طرح کی جو چیز ہے وہ بنتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے تو گائز یار اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا بھی مزایا ہو یا پھر تھوڑی بھی زانکاری ملی ہو تو بھائی نیچے جو لائک کا بٹن ہے اسے دبا دینا اور بھائی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تر تک کے لیے نمشکار